جائشی کرشتہ سواغت ہے آپ کا ساتھ ہترشلا کے ساتھ کیسے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں گھر میں سب ضرور بتائیے گا ہم جب بھی آپ سے بات کرنے آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دل کا درد ہلکا کرتے ہیں دل میں جب کسک اڑتی ہے جب درد ہوتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا شریر کے درد کو ہم پھر بھی دوائیوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اندرونی درد یعنی جو درد دل کو بار بار ٹیز دے رہا ہونا اس درد کو مٹا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے کئی لوگ اس درد کو مٹانے کے لیے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں کئی لوگ اس چیز کو مٹانے کے لیے الگ الگ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں بہت گھومتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں ہر درد جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو ریلیف دے سکتا ہے اس درد پر جا کر اپنی ناک رگڑتے ہیں پر اس کے باوزود بھی اگر یہ درد ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ آج کا یہ اپائے ضرور کریے گا ویسے تو میں کہوں گی کہ اتنی تکلیف بھی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے دل میں اگر کسی وجہ سے درد ہے تو اسے دور کرنے کے لیے یہ اپائے ضرور کر لیجے گا جب کسی سے پیار کریں اور وہ ہمیں اس چیز کے بدلے ریسپونس نہ دیں ہماری طرف دیکھیں نہ ہمیں توجہ نہ دیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں ہمارے درد کو ہماری تکلیف کو نہیں سمجھیں ہم اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں ہمیں ہمیشہ ایک انسیکیورٹی رہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں تو کیا یہ کسی اور کے ساتھ ہے اگر اس کا مجھ پر دھیان نہیں تو کیا اس کا کسی اور پر دھیان ہے اگر آپ کو بار بار یہ سمجھائے کہ آپ جس کے ساتھ ہیں آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں کہیں کچھ ہے جو آپ کے رشتے میں خالی ہے ادھورہ ہے تب آپ کو یہ اپائے ضرور کرنا چاہیے جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو بار بار اس بات کی دھمکی دیں کہ اب نہیں ہو پائے گا اب نہیں چل پائیں گے ساتھ میں اب بس اب بہت ہوا اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی پل ہاتھ چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے تب یہ اپائے آپ کے لئے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ کسی اور کی ہی چکر میں فیرے لگا رہے ہیں تو یہ اپائے آپ کے لئے اگر کوئی ساتھ ہے لیکن اس کے باوزود بھی آپ کو اس کے ساتھ ہونے کا احساس نہیں ہے تو یہ اپائے آپ کے لئے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں میں آپ کے ایسٹرولوجر ہوں واستوشاستی ہوں چہرہ بھی پڑتی ہوں آواز بھی پڑتی ہوں آپ ہاتھوں کی لکیرے بھی پڑھ لیتی ہوں من میں جب پیار اتپن ہو رہا ہو کسی کے لئے بہت زیادہ آپ کے من میں ایموشنز پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ایموشنز اتنے بھر جائیں کہ آپ اس انسان سے الگ ہونے میں اپنے آپ کو مرت جیسا پائے مطبع آپ کو یہ لگے کہ یا تو میں جدہ ہو گئی تو میں مر جاؤں گی یا پھر میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گی اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کسی سے الگ ہونے پر اپنے آپ سے ہی الگ ہو جائیں گے آپ کا ہر چیز سے وشواش ختم ہو جائے گا تو آپ کا فیفت ہاؤس کہیں نہ کہیں آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ کا سمبند یعنی کی آپ کی شادی کے بعد آپ کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز نہیں ہیں آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ سمبند گہرا نہیں ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں اس کا مطلب آپ کا ساتھ ماں اور بارماں گھر مل کر آپ کے جیون میں اتباد کر رہا ہے آپ کے ریلیشنشپ میں اچانک سے کسی تیسرے کا آ جانا یا کسی تیسرے کا آپ کے پارٹنر کو آپ کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ دینا اگر آپ کے رشتے میں خرابی کر رہا ہے تو آپ کا ساتھ ماں آٹھ ماں بارماں بھاو مل کر آپ کے جیون میں تراہی تراہی لا رہا ہے یہ تو ایک اسٹرولوجی کی بات ہو گئی اب نارمل بات کروں تو ان سب سے نزات پانے کا طریقہ کیا ہے کیا کچھ ایسا ہم سرلسہ کر سکتے ہیں جس سے ہم ان سب چیزوں سے دور ہو جائے میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کسی کا نقصان کرنے کے لئے کسی کا برا کرنے کے لئے یا بری نیت سے کبھی بھی ایسا کوئی اپائے مت کریے گا جس کا دنڈ تھاکورجی آپ کو بہت گلت طریقے سے دے آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں آپ کو اس کے بدلے پیار نہیں مل رہا ہے آپ کسی کے ساتھ لیکن آپ کو وہاں سے اتنی رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے تو یہ اپائے آپ پورے دل سے کریے آپ کو اس کا پرینام ضرور ملے گا شکروبار کی رات کو دو لونگ لے لیجے اس لونگ کو ایک پیپر کے اندر باندھ کر رکھ دینا ہے آپ کو ایک پتہ لینا ہے تیج پتہ اس تیج پتے کے اوپر آپ کو ریڈ پین سے اپنا نام لکھ لکھنا ہے اپنے پارٹنر کا نام لکھ دینا ہے اور آپ کو اس تیج پتے کے اوپر تھوڑا سا کپور رکھ دینا ہے اور لونگ آپ نے جس پیپر میں باندھی ہے اس کے ساتھ آپ کو اس تیج پتے کو رکھ لینا ہے شکروبار کی رات کو آپ کو یہ اپ 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 چیز چاہیے میں بتا دیتی ہوں دو لونگ چاہیے ایک تیج پتہ چاہیے اور تھوڑا سا کپور چاہیے اور ایک پیپر چاہیے دو لونگ لے لیجے ایک تیج پتہ لیجے جس پر ریڈ پین سے آپ اپ پارٹنر کا اور اپنا نام لکھ دیج اور اس تیج پتے کے اوپر آپ دو لونگ رکھ دیج اور کپور رکھ دیج اور یہ سارا سمان ایک پیپر کے اندر باندھ کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیے گا شنیوار کو آپ کو یہ سارا سارا سمان لے جا کر کسی ایسی جگہ پر گار نہ ہے جہاں پر یا تو دیمک لگی ہو مٹی کے اندر دیمک لگ جاتی ہے آپ دھونیں گے تو ایسی جگہ مل جائے گی اگر ایسی نہ ہو تو ایسی جگہ ڈھون دی گا جہاں پر چیتیاں ہوں چیتیاں اپنا ایک الگ سا گھر بناتی ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر چیتیاں ہوں گی ایسی جگہ پر جا کر تھوڑا سا گڈہ کھوٹ کر آپ ان ساری چیزوں کو دبا دینا ہے اس کے بعد آپ کو گھر واپس آ جانا ہے رات کو سونے سے پہلے گیارہ بار آپ کو اپنے اور اپنے پارٹنر کے بیچ میں پیار بڑھے آپ دونوں کے بیچ میں ریلیشن اور زیادہ سٹرونگ ہوں وہ آپ کی فیلنگ کو سمجھے وہ آپ کے پیار کی قدر کرے یہ ساری باتیں آپ کو گیارہ بار ایک پریئر کی طرح پیپر پہ لکھ لینی ہے اور اسے بار بار بول کیسے لکھیں گے میں آپ کا نام میرا پارٹنر ان کا نام وہ میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہے وہ صرف اور صرف مجھ سے پیار کرے وہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف کبھی دیکھے بھی نہیں وہ کسی اور کی باتوں میں آ کر یا کسی اور کی وجہ سے ہمارے رشتے کو کبھی خراب نہ کرے وہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کی کرے وہ میرے سے بہت زیادہ لگاو رکھیں ان کا attention ہمیشہ میری طرف ہو وہ ہمیشہ مجھ سے attract رہے اس طرح کی ایک پریئر لکھ لیجے گا ایک پیج کے اوپر اور 11 ٹائمز اس پریئر کو آپ سیٹرڈے کی نائٹ کو سونے سے پہلے بول لینا ہے جو پریئر والا آپ پیج ہے چار بار فولڈ کر دی جگا اس کے اوپر آپ لکھ دیں گے ہرم ہ کے نیچے ر کی ماترہ ای کی آپ ماترہ لگانی اور بندو لگا دینی ہے ریم اس کے بعد آپ اس پیپر کو نیکس ڈے یعنی سنڈے کو ایک لال کپڑے میں ریپ کر دیں گے اور اس کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں گے جہاں پر نہ کوئی اس کھولے نہ ہی کوئی اس کو ٹچ کرے کر کے دیکھ لیجے گا آپ کو ایک رکھ دیجے گا یا مٹی میں گار دیجے گا چھوٹا سرل سا اپائے ہے گھر میں ہی کر لیں گے کوئی زیادہ پرابلم بھی نہیں آئی گی اور ریزلٹ وہ تو بہت بہترین آنے والے ہیں آئیں گے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کئی کئی بار ہم کچھ پائے کرتے ہیں اور ان کے ہم کو بہت اچھے ریزلٹ نہیں مل پاتے اس کا ریزن ہوتا ہے کہ ہمارے گرہوں کو کچھ اور چاہیے گرہ مانگے مور تو مور دینے کے لیے دیئے گئے نمبر پر کال کریے وات سپ کریے میسج کریے اپنی کنلی اپنی گرہ اپنے نقشتروں کے انسان اپنی problem کا solution کریے اور پھر دیکھئے جیون کے اندر کیسے ہی سب چنگا چنگا ہو جائے گا میں پھر آؤں گی تب تک کے لیے مسکراتے رہیے گا رشتوں میں مجبوطی بنا کے رکھ اپنے ساتھی کے ساتھ جڑے رہیے پیار دیتے رہیے گا پیار لیتے رہیے گا خیال رکھ گا اور ان کا جن سے آپ پیار کرتے ہیں میں جلد آپ سے ملنے آؤں گی رادے کرشنا